بسم اللہ الرحمن الرحیم سمال لو تجارت سمال لو گھر سمال لو گوگل سمال لو یہ ساری چیزیں چھوٹی ذمہ داری ہیں اور بڑی جو ذمہ داری ہے جو انبیاء علیہ السلام لے کر آتے تھے اس لئے مولانی علیہ صاحب رحمت اللہ فرماتے تھے ہم تو اس کام کو کارِ نبوت سمجھتے ہیں یہ جو کام ہے دعوت کا یہ نبی والا کام ہے تو کہاں نبیوں کا کام اور کہاں دنیاوی کوئی چیز ہے نا اس لئے میری مارو بہن و دوستو یہ دعوت کا جو کام ہے یہ صرف مردوں کے لئے نہیں ہے یا کوئی خاص طبقے کے لئے نہیں ہے کہ صرف علماء کریں گے یا صرف پڑھے لے کے کریں گے نہیں یہ پوری امت کی اوپر یہ ذمہ داری دی گئی ہے کنتم خیر امت ان اخرجت لن ناس اور جو پہلے مسلمان تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے یہ سب اس ذمہ داری کو سمجھتے تھے اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ مثال تھے ان کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت کے کام میں لگایا مرد بھی لگیں عورتیں بھی لگیں تو اس سے دین دنیا میں پھیلا اور جب دعوت کا کام بند ہو جاتا ہے تو دین مٹتا ہے اور مٹتے مٹتے مسلمان اسلام میں بھی نہیں رہتے اسلام چھوڑ دیتے اس لئے میری مہنوے یہ بہت ہی اہم چیز ہے اور یہ ہم اللہ کا شکر کریں کہ اس زمانے میں اللہ نے ہمیں اس کام کو دیا کام آسان ہے کام کوئی مشکل نہیں ہے اس لئے کہ صحابہ صحابیات اکثر لکھنا پڑھنے نہیں جانتے تھے لیکن ان کا جذبہ ایسا تھا اور ان کا ذہن ایسا بنا کہ وہ یعنی ان جیسا مثال آؤ آج دنیا میں کہیں نہیں ملتا مرد بھی عورتیں بھی سب سے پہلے اسلام کے لئے جان دینے والی ایک عورت ہے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ اور سب سے پہلے اسلام کے لئے سارا مال دے دینے والی وہ بھی ایک عورت ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور حضرات صحابہ کے ساتھ کا ساتھ دیا صحابیات نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج متحرات تھی سب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا دعوت کے کام میں تو ان کے محنت سے دنیا میں دین زندہ ہوا آج اللہ معاف فرمائے مرد تھوڑے بہت کچھ اگر محنت کرتے ہیں تو مسترات میں تو پتہ نہیں ایک سو میں ایک دو ملیں گی حالانکہ شروع زمانے میں جیسے مرد محنت کرتے تھے عورتیں بھی محنت کرتے تھے مرد قربانیاں دیتے تھے عورتیں بھی قربانیاں دیتے تھے مانو سیدہ عمد خان صاحب فرماتے تھے کہ کبھی عورتیں قربانی میں بڑھ جاتی تھی کبھی مرد قربانی میں بڑھ جاتی حضرت امہ حکیم رضی اللہ عنہ اکرمہ کی بیوی تھی اکرمہ تو فتح مکہ پر انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان نہیں ہوں گے وہ مکہ سے نکل گئے لیکن ان کی بیوی مسلمان ہوئی حضرت امہ حکیم رضی اللہ عنہ اور وہ گئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ چاہتے ہیں ہم اکرمہ کو آپ کے پاس لے آئے ہاں ضرور ہم چاہتے ہیں تو آپ ان کو آمن دیجئے ہم نے ان کو آمن دیا تو وہ گئی حضرت اپنے خواہن کے تلاش میں اور وہ کہیں کشتی میں اٹھنے والے تھے اس میں ان کو انہوں نے بلالیا اور ان کو کہا کہ حضرت نے آپ کو بلائے آپ کو آمن دیا آپ چلیں تو جب آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اکرام کیا ان کے لئے چادر بچھایا ان کو دعوت دیا اور وہ مسلمان ہوئے کیا کہا انہوں نے کہ یا رسول اللہ آج تک ہم نے جتنا قوت خرچ کیا ہے اسلام کو میٹانے کے لئے آج سے دگنا ہم اپنا قوت لگائیں گے اسلام کو دنیا میں خائب کرنے کے اور آج تک ہم نے جتنا مال خرچ کیا ہے اسلام میں اسلام کو مٹانے کے لئے آج سے ہم دگنا خرچ کریں گے اسلام کو دنیا میں قائم کرنے کے تو صحابہ جب مسلمان ہوتے تھے تو ان کا ساری زندگی بدل جاتی تھی حضرت ابو طلح گئے مسلمان نہیں تھے اب تک ام سلیم رضی اللہ عنہ مسلمان تھی بیوہ تھی انس رضی اللہ عنہ کی ماں تھی تو ابو طلح نے کہا کہ ام سلیم ہم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو طلح تمہیں شرم نہیں آتی تم لکڑی پوجا کرتے ہو تم درخت پوجا کرتے ہو پتہ نہیں کیا کیا پوجا کرتے ہو اور ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تمہارے ساتھ ہمارے کیسے شادی ہو ہاں اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو تمہارا کلمہ ہمارے لئے مہار کافی ہوگا اور ہمیں مہار نہیں چاہیے ابو طلح نے کہا ٹھیک ہے ہم سوچتے ہیں اس بات کو دوسرے دن آ کے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا مہار آزے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ نے اپنے لڑکے کو بلائے انس ہمارے اور ابو طلح کہ تم شادی کرا دوں پڑھا تو لڑکا نے ماں کی شادی پڑھا کیسے حکمت والی تھی دیکھیں تو ہر ایک کے اندر یہ فکر ہوتا تھا کہ کسی اور کو ہم جہانم سے بچائیں جاہے رشتدار ہو جاہے قارب ہو جاہے جاننے والے ہو ہر ایک کے اندر یہ دعوت کا یہ فکر تھا آج اللہ ماں فرمائی وہ فکر نہیں ہے ہمارے اندر جو جی چاہے اپنا کرے ہاں free country do what you like ماں باب بھی کہتے do what you like بچے بھی کہتے I will do what I like نہیں ہمیں تو کرنا ہے جو اللہ نے کہا ہے اور اللہ کے رسول نے کہا ہے ہمارے لئے تو ایک راستہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں اور صحابہ نے اس کو اپنے جان لگا کے اس کو قائم کر کے گئے ہیں آج گھر میں کوئی چیز توڑ جائے تو گھر واری پریشان ہوتی ہیں جوب میں کوئی فرق آ گیا تو بھائی پریشان ہو جاتے ہیں بچے سکول میں اچھے نہیں کرتے ہیں تو بچے پریشان ہو جاتے ہیں یعنی جو بھی ہو رہے ہیں ہمارے یہاں یہ سب دنیا کو سامنے رکھ کر ہیں کوئی نماز پڑھے تو ہمارے کوئی سر میں درد نہیں نہ پڑھے کوئی عورت پردہ نہ کرے تو کوئی ہمارے سر میں درد نہیں کیوں کہ ہم نے دنیا کے لئے تو جان مال لگایا ہے لیکن دین کے لئے ہم نے جان مال نہیں لگا ہے صحابہ رضواللہ جمعین صحابیات انہوں نے دین کے لئے جان مال لگایا تو دین سے ان کا انس ہوا اس لئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے تھے دین مٹے اور ابو بکر زندہ رہے یہ ہو نہیں سکتا ناممکین بات ہے تو یہ یہ فکر یہ محنت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے یہ صحابہ کر کے گئے دنیا میں وہ فکر اور وہ محنت آج آپ کو اور ہمیں کرنا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے اور جو جتنا اس کو حسن طریقہ سے ادا کرے گا اس کو اللہ پاک ادا کریں گے جان اور مال یہ اللہ کی دیوی ہے چیز اس کے ہم مالک نہیں ہیں ہے نا اگر جان کے مالک ہوتے تو موت سے کیوں نہیں بچ پاتے جب وقت آتا ہے کیوں کہ نہیں یہ تو اس لئے ہم کیا کہتے ہیں کوئی مر جانے سے انہا لیلہ و انہا الیہ راج اللہ سے آئے تھے اللہ کے پاس واپس چلا ایسے ہی مال یہ اللہ کی دیوی ہے ہے نا اور یہ امانت ہے تو جس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے وہ اپنے اختیار سے اس کو نہیں خرچ کر سکتا جنہوں نے امانت رکھا ہے وہ کہیں گے ہاں بھئی اتنا پیسے ان کو دے دو اور اتنا ان کو دے دو اور باقی رکھو میں واپس آکے لوں گا نا اگر وہ خود سے کریں بھئی ہم گھر بنا لیں اور کچھ کر لیں تو یہ خیانت ہوگی ایسی اللہ جو ہمیں مال دیا ہے اس کو اگر ہم اپنے خواہش پر خرچ کریں تو یہ خیانت ہے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کے حکم کیا ہے اور نبی کا طریقہ کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت مجاہدہ کرتے تھے ان کا کھانا بھی موٹا ہوتا تھا لباس بھی موٹا ہوتا تھا دوسرے صحابہ بھی نہیں کھا سکتے تھے کبھی کبھی تو جب بہت فتوات ہونے لگا تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ عمر کو اب ذرا ہے نا ان کا جو وظیفہ ہے ہم اس کو زیادہ کر دیں بیت المال سے مال تو بہت آ رہا ہے اور عمر بھی ذرا آئی شہرہ ہم سے ذرا رہے لیکن کسی کی حمد نہیں تھی کہ جا کے عمر ادنہ کو یہ کہے کہ ہم آپ کا وظیفہ بڑھانا چاہتے ہیں تو انہوں نے مشورہ کیا کہ چلو حفظہ رضی اللہ کو کہتے ہیں حضور کی بیوی بھی ہیں اور ان کی بیٹی بھی ہیں حفظہ رضی نے کو کہا لیکن شاید یہ لگا ہے کہ ہمارا نام نہیں کہنا تم یہ سب کہنا کہ ہاں کچھ لوگ آئے تھے ہمیں یہ کہا تو جب حفظہ رضی اللہ نے کہا کہ جیسے آب آئے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے تب مہارا بہت ناراض ہوئے کہ انہوں نے ان کا نام بتاؤں ہم ان کا چہرہ بتل دیں گے ہاں تو انہوں نے کہا کہ نہیں نام نہیں کہیں گے نام نہیں بتا سکتے ہم پھر عمر ادنہ نے کہا کہ حفظہ تم تو حضور کے گھر میں تھی ہاں بتاؤں امدہ سے امدہ کھانا انہوں کیا کھایا کھایا انہوں نے تو کہ کبھی دن کو کھاتے تھے تو رات کو نہیں کھاتے تھے رات کو کھاتے تھے تو دن کو نہیں کھاتے امدہ سے امدہ لباس کیا تھا وہ لے ایک جورہ ہر وف پہنتے تھے اور ایک جورہ رکھ دیتے تھے بعد سے وفت آئے کوئی مہمان آئے تو وہ پہنتے تھے بتاؤں انہوں نے کہا امدہ سے امدہ بستر کیا تھا بستر تو کچھ نہیں تھا ایک چادر تھی ہمارے پاس گرمی کے وقت یعنی اس پہ سو جاتے تھے اور سردی کے وقت آدھے میں سوتے تھے آدھے میں ہم کے اوپر حضرت عمر بھی رو رہے ہیں حفظہ بھی رو رہی ہیں اور کیا نہیں لگے جاؤ جنہوں نے تمہیں بھیجا ان کو یہ کہو کہ ہم تین دوست تھے ایک راستے پہ چل رہے تھے دو اپنے منزل مقصود پر پہنچ چکے ہیں ہم اگر ذرا ہٹیں وہاں سے تو ہم وہاں نہیں پہنچ سکے تو آج ہم نے اپنا لائف سٹائل کا میار بہت اچھا کر دیا لیکن دینداری کم ہو گئی سنت کا لحاظ نہیں ہے امانتداری میں کمی ہے اور اخلاق ہمارے گرتبہ جا رہا ہے ایمان تو انسان دس دولار میں بیج دے آج تو یہ حال ہے کیوں کہ ہم ان عامال میں نہیں لگے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لگایا تھا اور جن عامال کے وجہ سے صحابہ کے اندر وہ صفات پیدا ہوئی ایمان اخلاق اچھے عامال یہ سارے جو صفات پیدا ہوئے صحابہ کے اندر ان عامال کے وجہ سے جس کو ہم عامال دعوت کہتے ہیں اور عامال نبوت کہتے ہیں اور عامال ہدایت کہتے ہیں یہ عامال کے اندر یعنی ہدایت کی تاثیر ہے جو ان عامال میں لگیں گے ان کو ہدایت ملے گا جو ان عامال کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوگا ان کو بھی ہدایت ملے گا اس لئے صحابہ جہاں جاتے تھے لوگ ہدایت پاتے تھے کیوں کہ یہ عامال کے ساتھ چلتے تھے دعوت دیتے ہوئے تعلیم کرتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے آج بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آج مسجد بھی ہے لیکن مسجد عامال سے خالی ہے گھر بھی ہے گھر بھی عامال سے خالی ہے اور صحابہ کے وقت مسجد عامال سے بھرپور ہوتا تھا گھر میں بھی عامال ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم نکلے فضل کیلئے اور واپس آئے چارش کے وقت حضرت جوائرہ رضیلہ اپنی مسلنے میں بیٹھی تھی نماز ہوتی تھی ذکر ہوتا تھا قرآن ہوتا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی آتی تھی اجواز و متحرات سیکھتے تھی حضرت حفظہ بھی حافظہ ہوئی حضرت عائشہ بھی حافظہ ہوئی حضرت عمر رضیلہ نے حافظ ہوئی حضرت عبقر رضیلہ نے حافظ ہوئی تو ایک عامال کا ماحول تھا اور ایک عامال کا ذوق اور شوق تھا اس لئے حضرت مولانی عامل حسن صاحب نے تعلیم کے بارے میں لکھا ہے کہ مسجد کے تعلیم کے علاوہ گھروں میں فضائل کی تعلیم ہو تاکہ مسترات میں عامال کا شوق بڑھے جتنی فضائل سنیں گے اتنی شوق پیدا ہو اور پھر وہ اپنے مردوں کو علماء کے پاس بھیجے تاکہ ان کی زندگی چوبیس گھنٹہ دین کے مطابق اب بتائیے ہمارے گھر کے عورتیں کوئی مسئلہ جاننے کے لئے ہمیں کتنے دفعہ علماء کے پاس بھیجے ہم نے ابھی وہاں گئے تھے ٹیمپا میں وہاں جوڑ تھا استماع تھا معاف کرے گا مشورہ تھا نیشنل مشورہ تھا اس میں کار گزاری ہم نے سنی تو مسترات کا کام بہت کمزور ہے تین دن کے لئے بہت تھوڑی جماعت نکل رہی ہے اور ہفتہ وار تعلیم بہت تھوڑی ہے اور گھروں کے تعلیم بھی یعنی اگر کہیں اگر دو سو ہمارے چلہ تین چلہ والے ہیں تو بیس یا تیس یا چالیس گھر میں تعلیم ہو رہی ہے ہاں تو اگر عمال نہیں ہوگا تو ہم بن نہیں سکیں گے ہمارے اندر خوبیاں نہیں آئیں گے ہمارے اندر خرابیاں آئیں گے ہاں الحمدللہ اس دعوت کے کام کے ذریعے سے ساری دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے اور امریکہ میں بھی الحمدللہ ہاں پہلے سے تو الحمدللہ لوگ بھی زیادہ ہیں کام مسجدیں بھی ہیں لیکن جو جمعوں اور جو فکر اور جو محنت اور جو خوربانی جو ریکوائرمنٹ ہے اس سے ہم بہت دور ہیں کیوں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری اصل ذمہ داری کو نہیں سمجھا نہ مرد سمجھے نہ عورتے سمجھے ہمیں حضی عبدالوحب صاحب رحمت اللہ پاکستان میں تھے وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو تبلیغ میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بھی ایک کام ہے بہت سارے ہمارے کام ہیں یہ بھی ایک کام ہے اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہی ایک کام ہے یعنی جو مقصد ہے وہ دعوت ہے وہ دین کی محنت ہے اور باقی دکانداری کاشکاری گھر سمالنا بچوں کو دیکھنا کھانا پکانا یہ ساری ضرورت زندگی ہے یہ مقصد زندگی نہیں ہے آپ مقصد کے لیے ضرورت کو قربان کر سکتے ہیں لیکن ضرورت کے لیے مقصد کو نہیں قربان کر سکتے کوئی لاتھی لے کے ماننے آتا ہے تو آپ اسے کہیں گے کہ بھئی ہمارے سر پہ مارو ہاتھ میں مک پاننا تو کیا ہوگا بھئی آپ نے اپنے سر کو پیش کر دیا آپ تو ختم ہو جائیں گے لیکن آپ ہاتھ سے اس کو روکیں گے تو ہاں پھر بھی بچاؤ ہوگی ہے یا نہیں تو یہ ہاتھ پہن یہ ضرورت ہے سر تو مقصد ہے آج ہم کیا کر رہے ہیں بھئی ہمارے دکان ہمارا نوکری ہمارے بیوی ہمارے بجو سب ٹھیک رہے ہیں اور تبلیغ اور دین چلو دیکھا جائے گا بعد میں ہائے اس لئے میری مارو بہنو یہ ایک یہ ایک کام ہے یہ ایک ذمہ داری ہے اور یہ سب کی ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں بھئی ہم تو اس میں مجھگول ہیں اس لئے کہ صحابہ نے کر کے دکھایا ان کے بھی بیوچے تھے ان کے بھی نوکری اور کاشکاری تھے لیکن دعوت کے کام ایک نمبر پہ تھا چاہے وہ گریب ہوتے تھے چاہے وہ امیر ہوتے تھے جب بلائے جاتا تھا دعوت کے کام کے لئے تو سب چھوڑ کے آ جاتا تھا جیسے اس کی مثالیں نماز کے لئے آزان کے لئے جب بلائے جاتا ہے تو انسان سب چھوڑ کے مسجد میں آ جاتا ہے ایسے ہی جب دعوت کے کام کے لئے بلائے جائے تو صحابہ سب چیز چھوڑ کے جمع ہو جاتے تھے کہ بھئی کیا مشورہ ہے بتاؤں کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جان ارمال تو اس کام کے لئے ہے آج ہم جان ارمال کو بچاتے ہیں کہ بھئی ہم یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے گھر بنانا ہے گاڑی خرید میں اس کے لئے ہم پیسے جمع کر رہے ہیں نہیں دین کے لئے پیسے جمع کر رہے ہیں ساری دنیا میں جانا ہے ایک ایک جمع جانے سے کیا کیا فرق ہوتا ہے دنیا میں لوگ دین کے طرف آتے ہیں اللہ کے طرف آتے ہیں تو میری مہار بہنوں اس لئے درخواست دیئے ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا یہ بہت ضروری ہے کیوں کہ آج ہمارے یہاں کوئی گھر کوئی دکان کوئی مارکٹ کوئی آفیس ایسا نہیں ہے جہاں دین کا محول میں نہیں ہے دینی محول صرف اللہ پاک اس زمانے میں جماعت کے اندر رکھے ہیں کوئی دس دن کے لئے نکلے کوئی تین دن کے لئے نکلے تو چوبیس گھنٹہ اسے ایک محول منتا ہے دعوت دیتے ہیں دعوت سنتے ہیں تعلیم میں بیٹھتے ہیں اللہ اور اللہ کی رسول کی باتیں سنتے ہیں چوبیس گھنٹہ سنت مطابق چلتے ہیں تو اس سے انسان کے اندر اس کی ایمان میں ترقی ہوتی ہے اس کے آمان میں ترقی ہوتی ہے ان کا سونج بدلتا ہے کہ دنیا اصل نہیں ہے آخرت اصل ہے ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے اللہ پاک نے ہمیں اس کی لئے بھیجا ہے کہ ہم خود اللہ کے حکم میں چلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں دوسروں کو بھی اس میں لائیں ایک ایک گھر ہزاروں لوگوں کا ہدایت کے ذریعہ بن سکتا ہے ایک ایک مسجد ہزاروں لاکھوں لوگ کے ہدایت کے ذریعہ بن سکتا ہے اگر ہم اپنے ذمہ داری کو پورا کریں اور اگر نہیں کریں تو وقت اور جان مال تو خرچ ہو جائے گا لیکن غلط جگہ میں خرچ ہوگی اور اس کی لئے پوچھ ہوگی ہمارے صحابہ بھی محنت کرتے تھے صحابہ بھی محنت کرتے تھے حضرت امہ حرام رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ان کے گھر جاتے تھے آرام کرتے تھے ایک دن آرام کر کے اٹھے تو حضرت مسکرہ رہے تھے تو امہ حرام نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرہ رہے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہماری امت کے کچھ لوگ کشتیوں میں بادشاہ جیسے بیٹھ کر جا رہے ہیں تو یا رسول اللہ آپ دعا کریں ہم ان کے ساتھ ہوں تو انہیں دعا کریں پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اٹھے پھر مسکرہ آئے پھر انہوں نے پوچھا انہوں نے حقیق بات کہا کہ ہم نے دیکھا ہمارے امت کے کچھ لوگ کشتے ہوں میں بیٹھ کر بادشاہ جیسے جا رہے ہیں یا رسول اللہ آپ دعا کریں ہم ان کے ساتھ بھی ہوں وہی نہیں تم پہلے جماعت میں ہو تو محرام رضی اللہ عنہ جب سائپرس میں مسلمان گئے حضرت معاویہ کے زمانے میں وہاں وہ جا کے شہید ہوئی ہے وہاں ان کا انتقال ہوئی ہے وہاں ان کے قبر بنی ہوئی آج تک ان کا قبر کہاں مدینہ کہاں کہاں سائپرس عوض صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ نہیں تم عورت تو تم نہیں جاسے ان کے دعا کر دے عوض صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مستورات عورتیں مردوں کے ساتھ دین کا کام کیا ہونا ہے اور عوض صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتی تھی ان کے بیوی بڑا مسئلہ حل کیا ہے ان کے مشورہ سے حضرت عمر بھی حضرت حفسہ سے پوچھتے رہتے تھے اس لئے میرے امار بہنوں جیسے ایک مرد اور ایک عورت ایک گھر کو سمالتی ہیں ہے نا گھر بار کو سمالتی ہیں اور اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں ایسی مرد اور عورت خابند اور بیوی مل کر دین کے کام کو سمالیں دین کی محنت کو سمالیں اس ذمہ داری کو اڑے کہ دینداری کیسے قائم ہو ہمارے گھروں میں کیسے قائم ہو ہمارے بچوں میں کیسے قائم ہو ہمارے رشتداروں میں کیسے قائم ہو ہمارے آپس میں جو رہتے ہیں ان کے اندر کیسے قائم ہو اس کی فکر کریں اور اس کے لیے ہمیں نمونہ بننا ہے ہماری جو مستورات ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے وقت لگائے ہوئے ہیں ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے کہ ان کو نمونہ بننا ہے کہ دیکھو ایک مسلمان عورت کیسے ہوتی وہ پردہ کیسے کرتی ہیں وہ اپنے گھر میں بچوں کو اور خوابن کے ساتھ تعلیم کیسے کرتی ہیں اور وہ دین کے لیے جان اور مال لگاتی ہیں خواہش میں لگا دیا اپنے کمپورٹس میں لگا دیا تو یہ تو کوئی بہادری نہیں یہ تو یہود بھی کرتے ہیں نسلہ بھی کرتے ہیں ہمارے ایک ہمارے ایک بزرگ تھے حضی عبد المقیس صاحب رحمت اللہ علیہ بنگلہ دیش کے تو وہ بتاتے تھے کہ ہمارے شب گزاری میں ایک بڑا آفیسر آتا تھا اور وہ اپنا کھانا لاتا تھا تو ہم دیکھتے تھے وہ صرف روٹی اور چٹنی ہے اس سے وہ ان کا گزارہ ہوتا ہے تو کئی بات دیکھنے کے بعد ہم نے کہا کہ بھائی صاحب آپ صرف روٹی اور چٹنی کھاتے ہیں کیا بات ہے تو انہیں کہا کہ اگر ہم روٹی اور چٹنی نہ کھائیں تو ہر تیسے سال میں باہر ملک کے سفر ہم کیسے کریں گے تو سمپل لیونگ فقر و فقیری صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سمپل تھے صحابہ کیسے سمپل تھے صحابیات کیسے سمپل تھی گھر چھوٹے ہوتے تھے تو اس کو سوارنے میں وقت نہیں لگتا تھا کپڑے دو ایک دو ایک ہوتے تھے اس کو صاف کرنے میں وقت نہیں لگتا تھا کھانا دو ایک ہوتا تھا ہے نا کبھی نہیں بھی ہوتا تھا تو کتنا وقت لگتا تھا کھانے کے تو اتنا جو وقت بھشتا تھا کیا کرتے تھے دعوت میں لگاتی تھی تعالیم میں لگاتی تھی ذکر میں لگاتی تھی گھر میں دینی محول بناتی تھی حضرت جی رحمت اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ گھر کے ہر فرد کو دائی بنانا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے مرد کی ذمہ داری ہے عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں جتنے ہیں سب دین کی دائی بنے آج ہم سوچتے ہیں کہ نہیں یہ بچہ کو انجینئر بنانا ہے اس کو ڈاکٹر بنانا ہے اور لڑکی کو اور کچھ بنانا ہے یہ ہماری سوچ ہو گیا آج اور صحابہ اور صحابیات اپنے بچوں کو اللہ کے راستے کے لئے اُبھارتی تھی ایک جماعت جاری تھی ایک گاؤں کے اوپر سے تو ایک نوجوان بچہ آیا عمیر صاحب کہاں ہیں عمیر صاحب کہاں ہیں وہ یہ عمیر صاحب تو ایک کاغذ کا ایک پیکٹ ان کو دیا کہ یہ ہماری والدہ نے آپ کو ہدیہ دیا ہے تو عمیر صاحب نے اس کو کھول کر دیکھا کہ عورت جو سر کے بال ہیں وہ کٹے وے اس کے اندر وہ پیکٹ یہ کیا تو نوجوان کہنے لگے عمیر صاحب ہم غریب ہیں اور آپ لوگ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں اور ہماری والدہ کی یہ خواہش تھی کہ کچھ تو پیش کریں تو ہماری والدہ نے جب کچھ نہیں ملا تو اپنا سر کے بال کٹ کے یہ دیا یہ سوچ کے کہ اگر آپ کے جماعت میں کسی کو کوئی چیز باندھنا ہی کو لگے تو اس کو استعمال تو عمیر صاحب حیران ہو گئے ہیں پھر نوجوان نے کہا کہ عمیر صاحب ہمیں آپ تین تیر حدیعہ دیجئے اور آپ ہمیں آپ کے ساتھ لے لیں اگر حیات رہے گی تو ہم آپ کو تین واپس کر دیں گے تیر اور اگر شہید ہو جائیں تو آپ ہمیں معاف کر دینا تو عمیر صاحب لے لیا ان کو ساتھ آگے گئے وہاں لڑائی ہوئی تین تیر سے تین کافر کو قتل کیا اس نے نوجوان نے اور پھر خود شہید ہوئے عمیر صاحب نے لاش کو لے کر جب دفن کرنے کی کوشش کی تو قبر لاش کو قبول نہیں کرتا جتنا ڈالتے ہیں اوپر کر دیتا ہے جتنا بار ڈالتے ہیں اوپر کر دیتا ہے تو جب رات ہو گئی تو عمیر صاحب واپس آگئے چھوڑ کے لاش کو جنگل سے دھرندے آکے اس کو نوچ ناج کے ختم کر دیا صبح کو پرندے آکے پتہ نہیں کہاں کہاں لے گئے جب اس راستے سے عمیر صاحب واپس آ رہے تھے تو انہوں نے ان کی ماں کو پردے کے اس طرح بلایا کہ تمہارے لئے خوش خبری ہے کہ تمہارا بچہ وہ شہید ہو گیا تو ماں نے کہا نہیں کس حال میں شہید ہو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں تو پھر عمیر صاحب نے پورا قصہ سنایا کیا سے شہید ہوئے ہیں پھر وہ لاش قبول نہیں ہو رہا ہے اور پھر وہ ٹکرہ ٹکرہ ہو گیا بلے ہاں اب ہم آپ کی بات کو یقین کرتے ہیں اس لیے کہ میرا بچہ جب گھر سے نکل رہا تھا تو اس دربازے پہ کھڑے ہو کے اس نے وہ دعا کیا اس نے دعا کیا تھا کہہ اللہ تمہارے راستے کے لئے ہمیں قبول کرو اور ہمیں شہادت کے لئے قبول کرو اور ہم ہمارے ہمارے جسم ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے تمہارے راستے میں تاکہ حشر کے دن ہم یہ کہہ سکیں کہ یا اللہ یہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے تو ماں بھی ویسی تھی جیسے بچہ تیار کیا حاضرت تھی جیسے اسماعیل تیار کیا ہے نا موسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو تیار کیا آج کہاں ہیں وہ ماں ہیں ہاں ہم اپنے بچوں کے سامنے آخرت رکھتے ہیں یا دنیا رکھتے ہیں ہم اپنے بچوں کو ان کی صحیح تعلیم تغییر کی سوچتے ہیں یا نہیں سوچتے ہیں صرف اے بی سی ڈی پڑھا دینا صرف علی بہ پڑھا دینا یہ کافی نہیں ہے ایک بچے کو ڈیولپ کرنے کے لیے تین آدمی کی ضرورت ہے ماں باپ استاد پھر اس کا ڈیولپمنٹ صحیح ہوتا ہے آج ہم سمجھتے ہیں ہم نے مدلسے میں ڈال دیا سکول میں ڈال اور وہ اپنا کام کر رہے دیکھ ہم سنسیٹیو ایشو کہنا چاہتے ہیں سپیشلی ان دو ویسٹ ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم بھی نوکری کریں بی بی بھی نوکری کریں یہ بچوں کی تربیت کے لیے بہت مزر چیز ہے اس لئے بچے جب آئے گا گھر مدلس سے یا سکول سے وہ کیا سکتا ہے سارے خرابی سارے بدتمیزی اب ویسٹرن بچوں کو دیکھیں کہ سب کیسے بدتمیز ہوتے ہیں اور یہ اب ہمارے بچوں کے اندر بھی آ رہے ہیں کیونکہ ہمارے بچوں کے لیے ہیں اور ہمارے بچوں کے لیے ہیں اس لئے میری مہو بہنو یہ بہت ضروری ہے کہ اچھا آپ اسلام میں دیکھیں کہ کمائی کرنا مت کی ذمہ داری ہے اور کی ذمہ داری نہیں ہے اگر بی بی کروڑ پتی ہو پھر بھی خاون کی اوپر مفتی صاحب کہیں گے خاون کی اوپر واجب ہے ان کو کھلانا ان کو پیلانا ان کو کپڑا کرنا تو عورتوں کو یہ کمائی کے ذمہ داری سے کیوں ہٹایا گیا کیوں ان کو اس سے زیادہ بڑی ذمہ داری دی گئے ہیں اور وہ ہے فیوچر جنریشن کو ڈیولپ کرنا بچے اس لئے کہا جاتا ہے کہ ماں کا گوت پہلا مدرسہ ہے پھر وہ جا کے مدرسے اور سکول اور کالیج میں جاتے ہیں لیکن جو ماں یہ جو تین چار سال ماں کے ساتھ بچہ رہتا ہے یہ سب سے سب سے زیادہ لرننگ کا وقت ہے ماں دیندار ہوگی تو بچے دیندار ہوں گے ماں نیک کار ہوگی تو بچے نیک کار ہوگی ماں وہ دہے گا ماں کبھی جھوٹ نہیں بولتی ہے تو بچے بھی جھوٹ نہیں بولتی ہے تو بچے دیکھ کر سکھتے ہیں سنتے بعد میں ہیں اس لئے مریمہ اور بہنو یہ ذمہ داری ہیں ایک تو ساری دنیا میں دین پھیلے اس کی ہماری ذمہ داری ہے دوسرے ہمارے گھر میں دینداری پیدا ہو ہمارے گھر میں آمال کے فضہ بنے اور مرد کو گھر کی بھی ذمہ داری ہے مسجد کی بھی ذمہ داری ہے اس لئے لوگ سمجھتے ہیں ہمارے ساتھی کہ بھائی ہم تو مسجد کے تعلیم ہم نے سن لیا اب عورتیں اپنے تعلیم کر لیں بچے کر لیں نہیں وہ پانچ آمال میں لکھا ہوا ہے کہ دو تعلیم کس کے لئے مردوں کے لئے گھر کی بھی تعلیم کی ذمہ داری ہے مسجد کے ذمہ داری بھی تعلیم تو انشاءاللہ کریں گے اس کو یہ بات آئے گی جب ہم اللہ کے راستے میں نکلے اللہ کے راستے میں نکلنے کے بغیر یہ چیز ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتی تیرہ سال تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تعلیم ذکر عبادت میں لگایا صحابہ کو باقی دس سال خروج میں لگایا اس کے ساتھ اس کو چھوڑ کے نہیں آمال دعوت کے ساتھ کیا ایڈ ہوا خروج کی سبیلہ تو صحابہ صحابہ بنے ابو بکر ابو بکر بنے عمر عمر بنے عائشہ بنی حضرت صحابیات صحابیات بنی ہے اس لئے الحمدللہ دعوت کا کام چل رہا ہے ایڈ ریمیمبر ہم سیونٹی نائن میں سب سے پہلے امریکہ آئے تھے مسترات جماعت میں گھر بھی نہیں ملتا تھا مسجد میں بھی شاہد دس دن رہنا پڑتا تھا ہے نا لیکن اس سے تو بھی بہت فرق ہے الحمدللہ جماعتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں لیکن ہمیں اور ذرا یعنی قربانی میں آگے بڑھنا ہے یہ ہماری درخواست تیار ہیں سب انشاءاللہ تو اس کے لئے جو مسترات تین دن لگائی ہیں وہ اپنا تین بار تین دن مکمل کریں جن کا تین دفعہ تین دن لگ گیا وہ دس دن کے لئے نکلیں جو دس دن کے لئے نکلی ہے نا وہ چلہ کے لئے تیار ہو جو چلہ کے لئے نکلی وہ بھار ملک کو دو مہنے کے لئے تیار یہ ترتیب ہے مسترات کے لئے وقت لگانے سب تیار ہیں ان سے لئے اور ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں ہم نیوارک میں آئے تھے تین چار سال پہلے تو نیوارک کے عورتے رو رہی تھی ہمارے گھر والی نے کہا کہ ہم تو نکلنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے مرد ہمیں نہیں نکلتے تو اگر ہم اپنی مسترات کو سپورٹ نہ دیں اور ان کی یعنی ان کا ساتھ نہ دیں تو عورتیں تو اکیلہ کام نہیں کر سکتی وہ تو مرد جیسے نہیں نکل سکتی اکیلے ان کو محرم چاہیے اور اس ملک میں ہمارے ملک میں تو آسان ہے بھر خواہن نہیں اچھو بھائی کو لے جائیں گے والد صاحب کو لے جائیں گے لڑکے کو لے جائیں گے ہے نا بہت اپشنز ہیں یہاں تو وہ اپشنز نہیں ہیں اس لئے ہمیں ذرا ایک ایک ویکنڈ آپ مرد کہ جب مہت میں چلے جائیں دوسری ویکنڈ مسترات کو لے جائیں اب تو کہا جا رہا ہے ہفتے میں مہنے میں دس دن لگاؤ ہے نا تو کم سے کم دو دفعہ تو لگائیں تین دن تین دن اور مسترات تو ہر مہنے نہیں نکلیں گے مسترات ہر تیسرے مہنے میں نکلیں گے مسترات ہر سال چلڈہ نہیں دیں گے مسترات ہر تیسرے سال چلڈہ دیں گے لیکن اس کے ہمارے اندر اس کی اہمیت اور اس کا احتمام ہونا چاہیے کریں گے انشاءاللہ ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ مسترات کے لیے تین کام کرنا بہت ضروری ہے نظام الدین والے کہہ رہے ہیں کہ اپنی مسترات کا ذہن بناو ورنہ وہ تمہیں بھی کام کھنے نہیں دی آپ کہیں گے میں دھائی گھنٹے لگانا جا رہا ہوں اور بی بی کہے کہ نہیں اب یہ سٹور میں جانا ہے تو گیا آپ کا دھائی گھنٹا آپ کہیں گے ہم چھے روزہ کیلئے جا رہے ہیں وہ کہیں گے نہیں ہمارے سر میں درد آپ نہیں جا سکتے تو گیا آپ کا چھے روزہ آپ کہیں گے ہم چلہ میں جا رہے ہیں اور بی بی کہیں گے آپ پانچ بچے کو لے کے جائیے چلہ اپنے سا تو کیا چلہ اور اگر مستوات کا ذہن بنے ذہن بنا ہوا ہو کام کر رہی ہیں خود نکل رہی ہیں تو آپ ایک گھنٹہ بعد مسجد سے واپس آئے تو بی بی کہیں گے ارے ہم نے تو سنا تھا دھائی گھنٹے لگانا چاہیے آپ ایک گھنٹے لگا کے کیوں آگئے اچھا ہم آپ کو ایک چائے بنا دیتے ہیں پھر آپ واپس جا کے دیر گھنٹے لگائیں اگر ذہن بنا ہو ہے نا فرائید نائٹ آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں ہے نا دکان میں آپ جانتے ہیں اور اندر اندر سوچے تھے کہ بھائی آج تو جا کے کھانا کھا کے اگر آج تو جا کے کھانا کھا کے اور گھر آج کے کیا دیکھتے ہیں سلیپنگ بیک بھی ریڈی ہے کھانا بھی تیار ہے پیکٹ so that you can go for your فرائید نائٹ آپ کا تشکیل ہوئے ہے کہاں ٹرنیڈیڈ کے لیے یا فیجی آئیلن کے لیے تو ایک ہزار ڈالر ہے اور ایک ہزار ڈالر چاہیے تو بی بی صاحب پوچھتے ہیں کیوں آپ غمگین ہیں تو ان کو بتایا کہ یہ بات ہے یہ کوئی بات ہے اب ہماری زیور لیجئے اس کو بیچی اس کو لے کے آپ اللہ کے راستے میں جائیں تو بلے اور تمہارا زیور اللہ اس سے اچھا زیور دے گا ہمیں جنت میں اگر مستورات کا ذہن بناو تو مرد بھی اچھا کام کریں گے عورتیں بھی اچھا کام کریں گے اس لئے میرے بھائی اور دوست اور بزرگو تین کام ہونی چاہیے بہت احتمام کے ساتھ ایک ہے پانچ عمال کے ساتھ گھر کی تعلیم قرآن کا حلقہ لگے کتاب فضائل عمال ایک دن منتخب حدیث اور ایک دن چھے نمبروں کا مذاکرہ اور آپس میں تشکیل کیا تشکیل کہ بھائی سی روزہ کب جائیں گے یہ ہمارا بھائی ابھی ویکیشن ہے وہ چلہ لگا سکتا ہے یہ ماں والدہ صاحب سی روزہ بہت دن ہو گیا آپ نہیں لگائیں ابباجان ہمارے دوست کے اببہ وہ اللہ کے راستے میں بلجیم جا رہے ہیں آپ تو ابھی تک بھار ملک گئے نہیں تو ایسا گھروں میں ایک تعلیم کا فضا ہونا چاہیے معاف کرنا تشکیل کی فضا ہونی چاہیے ہمارے تعلیم کے بعد اور آخر میں کیا کرنا چاہیے مشورہ کرنا چاہیے تاکہ کل کیا ہو کون کتاب پڑھیں گے کون چھے نمبر مذاکرہ گئے ہمارے ہم نے چھوٹا نوٹ بک رکھا ہے اس میں ہم لکھ لیتے ہیں تاکہ کوئی بھول نہ جائے تو یہ پانچ عمال کے ساتھ ہمیں گھر کی تعلیم کرنی ہے روز آنا ویڈاوٹ فیل ایک وقت کھانے کو بھول جائیں لیکن ایک دن تعلیم نہ چھوٹے اس کے احتمام ہو دوسری بات ہے ویکلی تعلیم میں ہمارے گھر کی مستورات کی شرکت ہے یہ مستورات کی تو ذمہ داری ہے جانا لیکن مردوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہمارے گھر میں بی بی ہے ساس ہیں پھر بہن بھی رہتی ہے بچی بھی ہے سب کو بھیجنا ہے یہ نہیں کہ بس ایک آدمی ایک چلی گئے اور باقی سب گھر میں بیٹھے مولانا ساتھ صاحب کہتے ہیں کہ محلے کی عورتیں ہفتہ میں ایک دن اجتماعی تعلیم میں ان کی شرکت ہونی چاہیے تو آپ کیاں تین تعلیم ہو رہی ہیں اگر جتنی مستورات مستورات مسلمان ہیں یہ تین تعلیم یہ تین گھروں میں ان کے جگہ ہو جائے گی نہیں ہوگی نا اس لئے ہمیں we have to increase our تعلیم تو یہ بات ہم نے مولانا ساتھ صاحب سے پوچھا تھا ہمارے دھاکے میں اس وقت چار سو کی قریب تعلیم ہوتی تھی تو ہم نے کہا کہ تعلیم کیسے بڑھائیں اس لئے کہ ڈیڑھ دو کروڑ کی آبادی ہے دھاکہ تو مولانا ساتھ صاحب نے کہا کہ آج آپ لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی بندہ آتا ہے کہ ہمیں تعلیم چاہیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے ہیں ایسا نہیں آپ ذمہ دار حضرات محلے محلے جا کے دیکھیں کہ کیوں نہیں تعلیم ہو رہی ہے وہاں اور کیا کوئی باقی ہے اس کو پورا کرائیں ان سے آپ نے دیکھتے ہیں ایک ہے ہم ریلیکس ہیں کوئی آیا اچھے ٹھیک ہے دیکھیں اور ایک ہے نہیں ہم اس کی فکر کریں ہم دوسروں کو اس پر یہ تیار کریں ایک ایک محلے والے کو بلائیں یا ان کے پاس جائیں تو ہم نے جب اس کو اپنے ساتھیوں کو سمجھایا اور جمعہ داروں کو سمجھایا اللہ کے فضل سے ابھی تقریباً دو ہزار تعلیم بگنا دے دھاکے میں صرف ہو نہیں اس لئے اس کو ہم سوچیں تعلیم کو بڑا اور مستورات بھی سوچیں ایک دوسری کو تیار کریں بہن آپ نے تین دن لگایا ہے دو دفعہ اور ایک دفعہ لگائی ہے اس لئے کہ ریکوائرمنٹ جو ہے کم سے کم دو مستورات چلنا یا دس دن ہونے چاہیے دو مستورات اور دو تین مستورات ایسے ہونے چاہیے جنہوں نے تین دن کئی دفعہ لگایا ہے تو وہاں تعلیم ہو سکتی ہے بہت جگہ یہ ریکوائرمنٹ پورا ہے لیکن ہم تعلیم نہیں شروع کر رہے ہیں تو اس کے لئے ہم مرد کو بھی فکر کرنا ہے مستورات کو بھی فکر کرنا ہے اور ہفتے بار تعلیم میں ایک ہفتہ فضائل کی کتاب پڑھے فضائل آمان دوسرے ہفتے ہم منتخب حدیث پڑھیں پھر تیسے ہفتے فضائل کی کتاب پڑھیں پھر منتخب ایسے تھے اور چھے نمبروں کا مذاکرہ ہو ایسی بہن کریں جو ذرا پرانی ہیں جو انہوں نے وقت لگائی ہوئی ہے ان سے کرائیں اور تعلیم کے بعد چھوٹی چھوٹی حلکے بنا کے ہم تشکیل کریں ایک دوسرے کی اور یہ نام لکھ کر مردوں کو بھیجیں یہ تعلیم جو ہے یہ مسجد کے انڈر میں ہے یعنی ان کے مونیٹرنگ میں ہے مسجد کے جو جماعت ہے وہ دیکھیں گے کہ بھائی تعلیم صحیح طور پر چل رہا ہے طرز صحیح ہے اس میں کوئی بے انوانیاں نہیں ہو رہی ہے یہ مرد کی طرح مداری ہے تعلیم میں دوسری کوئی کتاب نہیں پڑھی جائے گی تعلیم میں اور کوئی کام نہیں کیا جائے گا تعلیم میں تعلیم کے بعد ہم چائے اور کافی کیلئے نہیں بیٹھ جائیں گے تعلیم ختم اپنی گھروں میں جائے اب دوسرے دن چاک پیئے کوئی مرہ نہیں ہے یہ ان تعلیم کی دن نہیں اور تعلیم کے بعد کہیں عورت نہیں چلے جائیں گے کہیں سٹور میں چلے گئے کہیں بدوستوں سے ملنے چلے گئے تاکہ اس کے نور ہم اپنے گھر پر لائے سکیں کوئی چیز ایک بہن کہی گی کہ ہم ہجاب بیشتے ہیں اور ہم کتاب بیشتے ہیں یہ ساری چیزیں تعلیم میں بالکل ممنوع ہے نہیں ہونی چاہیے تعلیم سے جو چاہیے کہ ہمیں جماعت چاہیے ہے نا تشکیل ایسے ہو کہ بھائی آپ بچے میں لکھیں کہ ہاں ہماری چار مستورات تیار ہیں ہماری دس دن کے لئے جماعت تیار ہیں ہماری چلے کے لئے جماعت تیار ہیں یہ ہونا چاہیے تعلیم سے تیسرا کام جو ہے جو مستورات کو کرنا ہے کہ ہر تیسرے مینے میں جماعت میں نکلیں سیروزہ کے لئے دو مینہ مرد اپنے مردوں کے ساتھ نکلیں تیسرے مینے میں مرد اپنی مستورات کو لے کر نکلیں افضار کی طور پر آپ کی ایک جماعت نکلتی ہے آپ کی ہیں جماعت کتنے کی ہوتے ہیں پانچھے پانچھے آدمی کی جماعت ہے ہے نا تو تیسرے مینے میں یہ چھے ساتھی اپنی مستورات کو لے کر نکلیں ہے نا اور جیسے ہم مردوں کو کہتے ہیں کہ بھائی سب پرانے ایک ساتھ نہیں نکلے آپ آپس میں تقسیم ہو جائیں دو تین یہاں دو پرانے کافی ہیں دو پرانے اپنے ساتھ تین چار کو تیار کر کے نئےوں کو لے کر نکلیں ایسے ہی مستورات دو پرانی مستورات اپنے ساتھ اور دو تین مستورات نئے کو لے کر نکلیں تاکہ کام بڑھے اور لوگوں کے اندر فکر پیدا ہو اور سیروزہ کیلئے کوئی زیادہ کوئی یعنی پابندیہ بھی نہیں ہے کوئی بھی عورت نکل سکتی ہے شرط یہ ہے کہ پردہ کے ساتھ جانا ہے اور بچے نہیں جائیں بس یہ دو شرط ہے کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک عمل کے توفیق خطا فرمائے اب تھوڑے دیر بیٹھ جائیں اور ذرا تشکیل کریں جو مستورات نے تین دن لگائی ہوئی ہے تین دفعہ وہ دس دن کا نام دے جو لگائی ہوئے ہیں وہ چلہ کا نام دے جو چلہ لگائی ہوئے ہیں وہ دو مہنے کے لئے ملکوں کے لئے نام دے جنہوں کا پانچ دفعہ تین دن لگا ہے اور مستورات اور مرد ان کے کم سے کم چلہ لگائے ہیں وہ ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں وقت لگا سکتے ہیں اس لئے ہم بنگلہ دیش جاہیں ہماری درخواست ہے کہ بنگلہ دیش کیلئے ایک جماعت بنائیے ٹھیک ہے نا انشاءاللہ وہ دو جگہ ذرا مشکلات ہے لیکن بنگلہ دیش کھلا بایا الحمدلہ اس لئے بنگلہ دیش کیلئے جماعت آ جائے امریکہ سے انشاءاللہ تو ذرا سا تشکیل ہو جائے پھر ہم دعا کر دیں گے اور مرد کیلئے بتائیے بھائی آپ حضرات کا کیا ہے آپ پہ کتنا وقت لگا ہے کیلئے چیلے لگا ہے ہے مسترات کا کیا لگا ہے مسترات کا کیا لگا ہے